جی بسم اللہ السلام علیکم کیسے ہیں خبلا خیرت سے انشاءاللہ السلام علیک السلام رحمت اللہ و برکاتہو یا علی علیہ السلام مدد یا علی مدد آپ خیرت سے انشاءاللہ آپ کے احباب آپ کے متعلقین کیسے مدارے اللہ تعالیٰ کیسے ہوئے ہیں امام عاصر علیہ السلام کا احسان و کرم ہے آپ تو ماشاءاللہ آپ کے قصیدیں آپ کے فضائل کے مجالس اور آپ کے مسائب پرانے سالوں سے سنوے میں ماشاءاللہ بڑی خوشخصمی تھی ہوئی کہ آپ آج سے ملاقات ہوئی ہیں بردگار کا چہردہ موسمین کا کرم ہے ایک عرصے سے میں مولا کی نوکری سے وابستہ ہوں مالک قبول فرمالیں اللہ آپ کو عزت ہے اللہ آپ کو سلامتی رہے جی اگر یہ ہو سکے تو کیمرہ دور رکھا جائے آپ سے تاکہ آپ کا فل ویو ہمیں نظر آئے آہ اس طرح اللہ آپ کو جزائے خیار دیں تو آپ رہائش کہاں 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 آپ کی قبلہ صاحب اللہ مصحب یہ میرا غریب خانہ تو ملتان ہے اچھا اچھا آپ ملتان کہ ہیں اچھا انشاءاللہ غریب خانہ ملتان ہے میرا لیکن میرا خیال ہے اگر آپ لوگ درود پڑھیں تو میں تھوڑا سا کلام پڑھ دوں مجھے ایک مجیس پہ حاضر خدمت ہونا ہے اللہم صلی اللہ جو آپ کے سرپی صحابروں نے کہتا کہ پس ایک کلام پڑھ دے بسم اللہ اگر آپ برانہ مانے تو درود پڑھیں تو میں نحکری شروع کر دوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بسم اللہ ماشاءاللہ 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 لنگر دودھ سبیل تبرک تم سمجھے ہو یہ کیا ہے نیر سارے اسرار تھا جناب اشواق جیو صاحب کا دیمسریں ضرور پڑھیں لنگر دودھ سبیل تبرک تم سمجھے ہو یہ کیا ہے ماشاءاللہ سب کچھ تم نے بند کیا تھا اس نے سب کچھ بانٹ دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سب کچھ تم نے کیا تھا اس نے سب کچھ بانٹ دیا ماشاءاللہ سلامت رہیں اللہ آپ کو عزت دیں ماشاءاللہ سب وہ رات میں بادشاہ حسین سے میں نے پوچھا سارا مدینہ چھوڑ کے اپنا سارا سمجھ چھوڑ کے آپ کربلا تشریف لے جا رہے ہیں فرمیہ شوقت بس میرا دل ہے ریت میں ڈالوں ریت وفا کی ایسا شہر بساؤں میں مجتوامیاں تمہارا کمپورا ہویا ریت میں ڈالوں ریت وفا کی ایسا شہر بساؤں میں خاک اڑانا فرش پر آنا عرش گروں کا سپنا ہو ماشاءاللہ خاک اڑانا فرش پر آنا عرش گروں کا سپنا ہو اور جن سے ملنے میں جاتا ہوں مجھ سے ملنے وہ آئے ماشاءاللہ جن سے ملنے میں جاتا ہوں مجھ سے ملنے وہ آئے مکہ کعبہ پاک مدینہ سب کچھ میرا اپنا ہو ماشاءاللہ مکہ کعبہ پاک مدینہ سب کچھ میرا اپنا ہو شہدادی عزت دے آپ کو سلامت رہیں چار مصرے بار بار تیر نبید شاہ صاحب نے کہتے ضرور سنائیے گا جنت ہے یا حسین کا خیمہ بتا کرو جنت ہے یا حسین کا خیمہ بتا کرو صدرہ سے کم درہ بھی یہ دشت بلا نہیں ماشاءاللہ صدرہ سے کم درہ بھی یہ دشت بلا نہیں پانی بھی دستیاب نہیں تین روز تک لیکن کوئی نماز کسی کی قضا نہیں ماشاءاللہ پانی بھی دستیاب نہیں پانی بھی دستیاب نہیں تین روز تک لیکن کوئی نماز کسی کی قضا نہیں مالگ آپ کو عزت دی اللہ آپ کو عزت دی چوہدر عثمان صاحب نے بڑی محفتوں سے بڑا یاد رکھا میں بڑا پیار کیا بار بار اسرار کیا قطر سے سردار علی امران صاحب ملتان سے آقیب جعفری صاحب شفقہ صاحب قبلہ اور دھیر سارے اب آپ اٹک سے جناب حبیب صاحب سارے بچے جھنگ سے قاضی الفتح باس صاحب سب رابطے میں ہے کہ قبلہ یہ ایک کلام درور سنا دے سارے دوستوں مہائیوں بچوں کا چونکہ حکم ہے یہ کلام کرے گا پھر انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے کبھی وقت تفصیل سے ہوا انشاءاللہ تو دھیر ساری نوکری کریں گے پروردگار آپ کو عزت دے اور جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں مالک آپ کو نظرِ بچائیں اللہ آپ کو عزت ہے اللہ آپ کو سلامت ہے بس ایک نکل پڑا کے تصور سے کہ ہنٹین باکشاہ کربلا کس کام کے لیے گئے مدینہ کیوں چھوڑا نانا کا شہر کیوں چھوڑا اممہ کی قبر کیوں چھوڑی بھائی کی لہت کیوں چھوڑی کس قصد سے حسین نکلے کس کام سے حسین نکلے اس کے لیے ایک تذور میں نے بہت محنت کر کے پیش کیا تھا اور ہتنے اب آپ کا نام رہی ہے میں نے سب کا ہی دل تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جلی کی حد کو ما شہاچ اللہ اللہم سلے على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللہم سلے على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللہم صاحب کا جو ہے کنیکشن کچھ رک کیا ہے ہم دوبارہ کلام ان سے سنیں گے انشاءاللہ دوبارہ کنیکٹ ہو جائے گا کال ان کی اور دوبارہ سنیں گے انشاءاللہ اب جب تک یہ واپس آتے ہیں تو میں بہت سال پہلے میں نے ان کی سبانی ایک معجزہ سنا تھا جو ان کے اپنے ساتھ ہوا تھا مجلس میں انہوں نے ایک سنایا تھا اور اس طرح یہ تو بہت ہوتا ہے نا موجزات اہل بیت علیہ السلام کے کرامات وہ تو بحر کرم ہیں بہت زیادہ الحمدللہ لطف و کرم ہمیشہ ہوتا رہتا ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا تو یہ شوکت رضا شوکت صاحب ان کا ایک واقعہ تھا میں نے خود ان کی اپنی زبانی سے سنی تھی اگر یہ دوبارہ وہ پس آ جائیں تو ان سے سنیں گے کہ یہ فرما رہتے ہیں کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ مرنے لگے تھے تو حضرت شہزد علیہ السلام کا نگاہ کرم ان پر ہوا تھا تو ان کو شفاہ ملی تھی اس سے یہ شوکت رضا شوکت صاحب آگے پر اوکے بھائی ان کو لگا دیں سیکرٹری صاحب ان کو لگا دیں السلام علیکم آجی قبلہ بڑے نایاب ہو گئے ہیں آپ آپ کی آواز نہیں ہے آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے آپ اپنا آواز کھول دیں ادھر اس سے نا پیچھے سے اپنی آواز کھول دیں شوکت صاحب ہمارے ہاں سے تو کھلا ہے آپ کی آواز انیمیوٹ کر دیں بھائی آپ پوچھیں آ رہی ہے آپ سہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے جناب بسم اللہ مافی چاہتا ہوں میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا میں وہ سنائے کہ لکھوں مومنین ازاداران حسینی علی والے موالیان وہ چارے کے تھوڑا سا مجھ جنوکر کو سن لیں بسم اللہ تو لمبی نشست تو نہیں ہو پائے گی میں چارے کامرا لگا دیں کہ چہرے پہ کامرا لگا دیں کامرا سامنے رکھ دیں بسم اللہ بسم اللہ ہم نے آپ سے ایک چیز سننا ہے آپ ابھی مومنین بھی سنیں گے میں نے آپ کے اپنی زبانی سے ایک دفعہ سنا تھا آپ کا ایک اکسیڈنٹ ہوا تھا اور آپ نے توصل کیا تھا حضرت شہزدہ علیہ السلام سے ٹھیک ہے نا صحیح ہے صحیح سنا رہا ہوں جی ہم آپ کے زبانی سے سننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعہ تھا واقعہ سامنے بسم وہ ایک میرا اکسیڈنٹ ہو گیا اور میں چھے سات دن ہر اسپیٹل میں لہو رہا اور سید رضا پنجتان معروف جی پی چاچا نے مجھے کال کی انیس مہرم کو میرے اکسیڈنٹ ہوا اور پچیس مہرم کو ان کی کال آئی کہ میں آزا خانہ زہرہ دیا تھا سرکار کے تابوت کی زیارت کرنے وہ میں نے دیکھا کہ صبح کی نماز تک میں روتا رہا تمہارے لئے زندگی کی دعائیں کرتا رہا اور صبح میں نے مسلحے پہ جب میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میں ایک سردار موجود ہے اور وہ نے کسی سے پوچھا کہ شوقت کو لے آئے ہو تو اس نے کہا نہیں شوقت کی زندگی میں اسگر کی اممہ نے اضافہ کر دیا ہے شوقت نے ایک شیر پڑا تھا جس کی وجہ سے اس کے زندگی میں اضافہ ہو گیا ہے سبحان اللہ وہ شیر کا جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اسگر نے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں کیا ماشاءاللہ سلام اللہ بی بی آنکھ ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ سبحان اللہ جیدہ دیر آپ کا وقت نہیں لے سکوں گا چار پانچ شیر کو بول دیگئے سنا دیں سنا دیں پھر زندگی پر ملاقات رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حد جلی کی حد کو بچانے نکل پڑا بے حد جلی کی حد کو بچانے نکل پڑا واحد ولی احد کو بچانے نکل پڑا ماشاءاللہ واحد ولی احد کو بچانے نکل پڑا معبودِ باطلان کے اسود حجوم میں بابودِ باطلان کی اسود حجوم میں وہ ایک نامزد کو بچانے نکل پڑا چاروں طرف بھی جھوٹے خداوں کا شور تھا چاروں طرف بھی جھوٹے خداوں کا شور تھا شبیر مستنت کو بچانے نکل پڑا شبیر مستنت کو بچانے نکل پڑا مشکل کشاک کی ذات گری مشکلات میں مشکل کشاک کی ذات گری مشکلات میں وہ یالی مدد کو بچانے نکل پڑا ما شاء اللہ وہ یالی مدد کو بچانے نکل پڑا وہ منیت کا فرض نبھانے کے واسطے دشتِ بلا میں جد کو بچانے نکل پڑا سبحان اللہ جد کو بچانے نکل پڑا اس شش مہے وجود کی کامت پہ غور کر توجہ فرمائیے گا اس شش مہے وجود کی کامت پہ غور کر اسغر علی کے قد کو بچانے نکل پڑا اسغر علی کے قد کو بچانے نکل پڑا بن کر نیاز مند وہ اس بے نیاز کا سب سے بڑے سمت کو بچانے نکل پڑا سب سے بڑے سمت کو شرمندگی ہے آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پایا میں محمدین سے حضرداروں سے علی والوں سے پوری دنیا میں سننے والوں سے معافی مانگ کے مجھے ایک میلیس پہ حاضر ہونا ہے دو شیر اور قبول کیے گا اللہ وہ سب سے بڑے سمت کو بچانے نکل پڑا اور وہ تھانا اپنے ہاتھ کی قیمت سے باخبر سر کو کٹا کے ید کو بچانے نکل پڑا شوکت چھکا کے خاک شفا پر جبین کو شوکت چھکا کے خاک شفا پر جبین کو لفظوں کے خال و خد کو بچانے نکل پڑا ماشاءاللہ آپ کے رفقہ کو بھی رسن بھائی آپ کو بھی دھیروں سلام دھیروں دعائیں زندگی باقی ملاقات باقی مقتل کا ایک شیر پڑھ کے اجازت چاہ رہا ہوں بسم اللہ بکھرا بدن جو ریت کے ذروں میں مل گیا بکھرا بدن جو ریت کے ذروں میں مل گیا مقتول سر جسد کو بچانے نکل پڑا زندگی باقی ملاقات باقی پروردگار ہم سب کو صلاحیت عدا فرمائے کہ ہم آخری بادشاہ امام زمانہ کے کارمان نسرت میں شریک ہو سکے انشاءاللہ انشاءاللہ یا علی مدد یا علی مدد بہت آپ نے عزت بخشی تینکی سر اللہ آپ کو جزائے خیر دے شائر اہل بیت علیہ السلام شوکت رضا شوکت صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت سے اہل پروگرام کو نوازا ہے اور شاہ نے اہل بیت علیہ السلام بیان کیے انہوں نے جو فرمایا ہے کہ واحد اہد کو بچانے نکل پڑا یا سمد کو بچانے پڑا تو اس میں کوئی غلط فہمی نہ ہو کسی کو ان کا مقصود یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک کے دین کو بچانے نکلے اللہ جو سمد ہے اس کے دین اس کے قرآن اس کی وحی نماز کو شریعت کو بچانے نکل گئے ہیں اللہم صل على محمد وعالی محمد وعجل فرجہم الشریف